ہلو ایم ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں بھارت کے امپورٹنٹ مندیر کون سا امپورٹنٹ مندیر کہاں پہ ہے کس شہر میں اور کس اسٹیٹ میں ہے اس طرح کے کوششن کی بیسی میں بنتے ہیں یہ جو ویڈیو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس میں کچھ کوششن آپ کو مل جائیں گے جو کی بیسی اور کیسی میں پوچھے گئے ہیں ویڈیو کی شروعات کریں گے لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو پرسنل انٹرویو کے کچھ اپ ڈیٹس دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ دھیان رکھے آپ لوگوں نے جن کا بھی پی آئی انٹرویو میں سیلیکشن ہوا ہے بیس ہزار لوگوں میں سے چھے سو لوگوں کی لیسٹ میں آپ نے جگہ بنائی ہے پھول کریڈٹ ٹو یو اور آپ کا کسی وجہ سے چھوٹ رہا ہے میس ہو رہا ہے میل نہیں آ رہا ہے کوئی بھی وجہ ہو یہ اپشور ہو جائیے کہ آپ کا انٹرویو ہوگا آپ کا انٹرویو ہوگا آج نہیں ہوا میس ہو گیا کل ہوگا پرسو ہوگا لیکن وہ آپ کا انٹرویو لیں گے برسطے کی اپنے اپنے ڈکومنٹ صحیح دیئے ہوئے ہیں کبھی کبھی کسی کا پروبلم آ رہی ہے نیم مشٹیک ہے سپیلنگ مشٹیک ہے پورا نام نہیں آ رہا ہے کسی کا کسی کا ایج میں تو ایک ایسے ہی بندے ہیں جن کا ایج گربر ہو گیا دو بار ٹائپ ہو گیا تو سب کو مشور کرنا چاہتا ہوں یہ سب ریکٹی فائی ہوگا اور انٹرویو لیں گے آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے آپ کا انٹرویو ہوگا بس شانتی بنائے رکھئے میل کرتے رہیے وہ لیں گے وہ ابھی نہیں کر پا رہے ہیں پوری طرح سے کیسے فیلیور ہو رہا ہے اپنے ٹائم سے کچھ نہیں کر پا رہا ہے کسی کا انٹرویو سات وجہ ہے اس کا رات کو سات وجہ تھا شیڈول کل نہیں پر سو سنڈے کو اس کا رات کو دس وجہ ہوا لیکن ان کو کال کیا کہ آپ دس وجہ ہے یعنی آپ کمپھٹیول ہیں تو آپ کا ایڈی شیڈول کر دیں تو ٹائم پر کر نہیں پا رہا ہے ان کو ان کے اوپر پریشر ہے وہ سب کو لینے نہیں پا رہا ہے اچھا یہ کیس مجھے ایسا بھی ملا یہ سب جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں یا میں آگے پاس کرتا ہوں جو سب کے کام آتا ہے یعنی آپ جانکاری نہیں جائیں گے تو میں اگلے کو پاس نہیں کر پاؤں گا اگلے کو پاس نہیں کروں گا تو آگے دکت ہوگی یہ ایک سائیکل چلتا ہے ابھی میں جو بھی جانکاری آپ کو دے رہا ہوں یہ کسی نے مجھے پچھلے سال بتایا اس سے پہلے بتایا اس سال بتایا تو اس طرح سے انفرمیشن پاس ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے کام آتا ہے تو میں ابھی پی آئی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ایک تو شیور ہو جائے گی کہ آپ کا پی آئی ہوگا چاہے کسی بھی وجہ سے نہیں ہو پایا ابھی تک شیڈول ہونے کے بعد بھی تب بھی ہوگا چھٹ گیا یا کوئی بھی وجہ ہو وہ ہوگا ہوگا وہ بھلے ہی لیٹ ہوں جیسے ہو جیسے بھی کریں دوسرا اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جو مشٹیک ہے نا جس کے وجہ سے پھونٹ ڈسکنیکٹ کر دیا گیا کہ بھائی آپ الیجیول نہیں ہیں مطلب ان کو ٹائم بھی نہیں دیا گیا ڈیٹ ٹائم نہیں دیا گیا وہ بھی میل کیے ہیں اس پہ ایک بندے کو میں جانتا ہوں جیسے سے میں نے ان کو بتایا انہوں نے بھی اس سے کیا اور ان کا شیڈول ہو گیا آج سببہ میں ان کا بھی انٹرویو ہوگا تو اس لئے گھوڑانی کی جرورت نہیں ہے آپ کو پروپر تے دیکھیں میل بھی ان کا سرور ڈاؤن ہو جا رہا ہے میل بھی لوگ نہیں بھیج پا رہے ہیں تو ایک ریکویسٹ آپ لوگ سے یہ بھی ہے کہ آپ کو جو بھی ڈیڈ لائن دیا گیا ہے نا کی اتنے طائقوں دینا ہے تو آپ کو انتجار نہیں کرنا ہے آپ کا کام کمپلیٹ ہے آپ ایک دن پہلے بھیج دیجئے بہت لوگوں کو دیکھو کسی کو نا سیم ڈے میل آ رہا ہے کسی کو ایک دن پہلے آ رہا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ایک ایک ہفتے پہلے میل آیا ہے لیکن تب بھی ویٹ کر رہا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ دیں گے بھیجیں گے نہیں کرنا ہے آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ اس کو بھیج دیجئے کل پتہ نہیں ان کے سرور کے ساتھ کیا ہو کوئی نہیں جانتا تو آپ کو ٹائم پہ دے دینا ہے جن کا ایک دو بندے کا میں پاس کال بھی ایسے لوگوں کا آیا جن کا انٹرویو جو ڈیڈ لائن لکھتے ہیں اوپر اتنے تاریخوں اتنے تاریخوں اتنے بجے تک آپ کو بھیج دینا ہے مطلب وہ جنرلی دن کے بارہ بجے سے ایک سکنڈ پہلے تک آپ لوگ کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے جس دن کا بھی دیا ہو جس ڈیڈ کا آپ کو دیا ہو اب ان کو کنفیوزن ہوا ہے کہ رات کا بارہ وجہ کا ہے ان کا چھٹ گیا سیم ڈیڈ دینا تھا نہیں دیا انہوں نے ان سے بھی ریکویسٹ ہے جب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ آپ دینا ہے آپ کسی بھی ٹائم بھیج جیمیس ہو گیا کوئی بات نہیں گلتی تو ہو گئی ہے لیکن تب بھی آپ کو اپنا ڈکومنٹ یادی آپ ڈیڈ لینڈ سے نکل چکے ہیں نہیں سمیٹ کر پایا تب بھی آپ کو دینا ہے اور لاسٹ اپ ڈیٹ ان کے لیے ہے جن کا چھٹ گیا تھا فرسٹ آڈیشن جی کے ٹیسٹ اور ویڈیو اپ لوڈ ان کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اب جیسے سے ٹائم بیتا جا رہا ہے اس سے اسے چانسے کم ہوتے جا رہے ہیں تب بھی ہمت بنائے رکھئے کب کیا ہو جائے کیونکہ کی ایسی سب کچھ ٹائم پہ نہیں کر پا رہی ہے اور ایک اور اپ ڈیٹ مجھے بتانا تھا میرے ذماغ سے نکل رہا ہے ہاں نہیں نہیں پھر سے میں بھول ہوں مجھے یاد آئے گا تو میں بیچ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ہاں ہاں یاد آگیا کل کسی کا پی آئی کال آیا نہیں کوئی مطلب آیا نہیں میں کنفرم نہیں بل سکتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی کسی نے بتایا نہیں جیسے لوگ انپورمیشن دیتے ہیں فون کرتے ہیں بتاتے ہیں لیکن کل ایک بھی لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے جن کو کال آیا ہو اور مجھے اپ ڈیٹ کیا ہو تو میں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ پتہ چلی جاتا تھا کسی کو کال آتا تھا تو تو کل نہیں آیا لیکن اس کا مطلب میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ کال بند ہو گیا میں آج کب پھر سے ویٹ کروں گا اب ایسا دیکھا گیا ہے بیچ میں کہ ایک آدن نہیں لے کے وہ پھر سے شروع کرتے ہیں تو ابھی ابھی میں ایک آدن اور ویٹ کروں گا کہ پی آئی کال آ سکتے ہیں میرے حساب سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ چھے سو لوگوں تک پہنچ چکے ہیں تو اب ویٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو اس پہ کچھ امپورٹنٹ منزیر ہے دوستو کوششن بنتے ہیں اور بنے بھی ہیں تو چلیے پہلا ہے سکریشور منزیر کہاں پہ ہے گوہاتی اسام گوہاتی اسام کاماکھیا منزیر بہت پہموس منزیر ہے گوہاتی اسام میں ہے یہ بھی اگلا ہے ملکارجن جیوتر لنگ منزیر کہاں پہ ہے آندھ پردیش میں ورا لکشمی نرسمہ منزیر کہاں پہ ہے ویشاکہ پٹنم آندھ پردیش ایک اور ہے وہاں پہ ویر بھدر منزیر کہاں پہ آندھ پردیش دوستو ایک اور میں آپ کو یاد نہیں ہوگا دو چار بار ویڈیو دیکھئے گا تو کچھ کچھ یاد ہو جائے گا کہ نام بھی ہے اور مشکل یہ ہے اپنے پہلے سے نہیں پڑھا ہوا ہے تو مشکل ہے جو کمپٹیٹیو ایک جام کی تیاری کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ منزیر والے کوششن ایمپورٹنٹ ہے اور ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں تو ان لوگ کو جلدی یاد ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے پہلے سے بھی پڑھا ہوگا جو پہلی بار پڑھ رہے ہیں ان کو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن کوشش کیجئے گا تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا اگلی ہے تیروپتی بالا جی کافی فیمس مندیر ہے کہاں پہ ہے آندھر پردیش میں مہا بودھی مندیر بیہار گیا بیہار میں گیا میں ایراون دیو مندیر بینک آک ایک ماما بھانجا مندیر یاد رکھے گا اس طرح کا کوششن پوچھتے ہیں ماما بھانجا مندیر بار سور چھتیس گھڑ میں کیا سے پوچھا بھی گیا تھا سوم نت مندیر سب لوگ جانتے ہیں گجرات میں ہے آگے چلتے ہیں دوارکہ دھیش مندیر جس کو جگت مندیر بھی بولا جاتا ہے وہ بھی گجرات میں ہے دکشنا مرتی مندیر ای 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 مندیر کہاں اشتیت ہے بھڑودرا گجرات میں بابا بالکنات مندیر کہاں پہ ہے ہیماچل پردیش نینہ دیوی مندیر ہیماچل پردیش جوالہ مکھی مندیر ہیماچل پردیش آگے چلیں گے ہڈیمبا دیوی مندیر ہیماچل پردیش میں ہے ویشنو دیوی مندیر کٹرا جمہ کشویر یہ تو سب لوگ جانتے ہوں گے راؤنات مندیر بھی جمہ کشمیر میں امرنات مندیر بھی جمہ کشمیر میں اور ایک ایمپورٹنٹ مندیر ماتند سروج مندیر جمہ کشمیر ایک اور سروج مندیر جو کنارک آڈیشا میں ہے وہ بھی آپ لوگ پتہ ہی ہوگا آگے چلتے ہیں سبڑی والا مندیر سرکھیوں میں رہا تھا کیرل میں ہے دو بار ریپیٹ ہو گیا کوششن اگنور کیجئے پدناب سوامی مندیر کہاں پہ ہے تروند پورم کیرل گومی تیشوار مندیر کناٹک مرودیشوار مندیر کناٹک آگے چلتے ہیں ویرو پاکش مندیر اب نا سٹیٹ وائز بھی یاد کر سکتے ہیں دیکھیں گے کہ میکسوم کوششن سٹیٹ وائز ہی اس پر کلیکٹیڈ ہے تو آپ اسے بھی یاد کر سکتے ہیں ویرو پاکش مندیر کناٹک ہمپی میں ہمپی ایک ایک ایمپورٹنٹ کوششن بنتا ہے ہمیشہ اسے ہمپی سے ریلیٹڈ کوششن آتے ہیں شری ویجائے ویٹھل مندیر ہمپی کرناٹک ہزارہ رام مندیر کرناٹک ہمپی میں ہی ہے ویرو پاکش مندیر کرناٹک پٹکل کرناٹک انکور وات مندیر یہ ایمپورٹنٹ مندیر ہے اس کو دنیا کا سب سے بڑا مندیر بولا جاتا ہے اور کہاں پہ کمبوڈیا میں سدھی وینایک مندیر کے مہراشترہ آ گیا آپ کا مومبئی کائلاش مندیر ایلورہ مہراشت بھیم شنکر والا کوششن پوچھا گیا تھا بھیم شنکر والا کوششن کے بی سی میں پوچھا گیا تو ٹھیک ٹھیک ویلو کا کوششن پوچھا گیا تھا مجھے یاد نہیں تھا یاد نہیں ہے کہ بارہ لکھ اچیس لکھ لیکن ٹھیک 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 ویلو کا کوششن تھا ٹھیک ٹھیک شویر جوتی لنگ مندیر ناسکی ایکشلی آپ کو ناسک میں ہے ٹھیک شنو مندیر جہاں سے پھر وہاں گداوری نظیوی نکلتی ہے سب سو آپ جانتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہاں پہ کم میلا بھی لگتا ہے نا شاید اچھا یہ بتانا چاہ رہا ہوتی جو گفھائیں ہیں نا ایلورہ الیفینٹا اور اچھا ایک ایلورہ گفھا ہے ایک ایلیفینٹا ہے ایک ایلیفینٹا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے پھر دماغ سے اتر رہا ہے اجنتا اجنتا ایلیفینٹا ایلورہ اس کے بعد میں آپ الگ سے بھی دو چار ویڈیو دیکھ لیجئے بہت سارے ویڈیو ہیں یوٹیوب پہ اجنتا ایلورہ مندیر کوشن بنتے ہیں تینوں سے ٹھیک ہے جنکاری جہاں سے ملے لیتے رہیے سب کام آنے والے سانچی کستوپ مد پردیش خجرہو مندیر مد پردیش کندریہ والا کوشن آیا تھا پچیس لاکہ کوشن تو مجھے یاد آ رہا رہا شاید یہ مد پردیش میں کندریہ مہاد مندیر اپنا دیکھنے لائک مندیر لوٹس ٹیمپل دلی آئیے گا میں بھی آپ کے ساتھ دھوں گا لوٹس ٹیمپل بہاہی مندیر میرا سب گھوما ہوا دلی میں میں اپنے بچوں کے ساتھ شروع سے ایک احساس تھل نہیں جو میں چھوڑ ہوا کنارک مندیر میں گیا ہوں اڈیسا میں ہے آگے چلتے ہوں لنگراج مندیر میں گیا ہوں یہاں بھی بچوں اڈیسا گھوم ہوا میں نے بھومنیشور اڈیسا جنگنات مندیر پوری یہاں بھی میں گیا ہوں راجہ رانی مندیر بھومنیشور اڈیسا میں یہاں بھی گیا ہوں سوان مندیر یہاں بھی گیا ہوں چلی آگے چلتے اس کو جیسے میں نے روکا اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے یاد ہو جائے گا ایک جیسے ماما بھانجا مندیر تھا ایک ساس بہو مندیر آگیا اس طرح کا کوشن رکھ گا ادھے پور راجستان میں چوہو کا مندیر جس کو کرنی مات مندیر بولا راجستان میں دلوارہ تو جینوں کا مندیر چند مانٹ آبو میں سب سے فیمس ہے برما جی کا مندیر پشکر راجستان میں اچھا یہ بہت مندیر دانت کا مندیر کینڈی شیلنکا میں سارے کوشن امپورٹنٹ لیا ہوئے ہیں پڑھ لیجیے کام آئیں گے کبھی نہ کبھی کام آئیں گے اونہ کوٹی گفہ مندیر ترپورا یہ دادری مندیر تیلانگ رام اپا مندیر کا کوششن بنا تھا اور امریکہ سے پچیس پچاس سالہ کا کوششن تھا آپ بتائیے گا رام اپا مندیر اس میں اس کا یونیس کو یا کسی چیز میں اس کو سامل کیا گیا تھا اور اس میں کوششن پچھا گیا تھا شاید جیسا مجھے یاد آرہا دو تین سال پہلے کہ رام اپا مندیر کس کے نام پہ رکھا گیا ہے تو میرے ایک ایس کے جو سکلپچر تھے نا ان کے نام پہ رکھا گیا ہے ات لانگ نام میں یاد رکھ سوامی مندیر یہ بھی تمیل نادو رامیشورم میں ہی شوڑ مندیر تٹ مندیر کہاں پہ مہ بلی پورم تمیل نادو سب کا کچھ نہ کچھ کہانی ہے آپ ایک ایک کر کے ہر ایک کا پڑھ یہ گا سب کا زیادہ انٹریسٹ ہے تو بہت کچھ سکھ نے کو ملے مندیر کیا ہوگا ایک ایک کر کے سب کا پڑھ یہ گا اس تو کس کا مندیر ہے کب بنایا کس شہلی کا ہے سب جانگاری آپ کو مل جائے گی اب اتنا بڑا ویڈیو میں نہیں بنا سکتا ہوں تو جو بیسک کوششن ہیں جو بنتے ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں منعکش مندیر مدر تم لڑو وردیشور مندیر تنجور تم لڑو کلاش نات مندیر کانچی پورم تم لڑو رنگ نات سوامی مندیر تیرو چیرہ پلی تم لڑو ورد راج پیرو مال مندیر کانچی پورم تم لڑو کچھ اور بچے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک اکاش مندیر سب طرح مندیر بلا جاتا ہے جس کو کان پہ مہ بلی پورم تم لڑو جم بو کشور مندیر تیرو نائک الو تم لڑو پرانچ سن غلط ہو تو آپ صحیح کر لیجے وی کن پیرو مال مندیر کانچی پورم تم لڑو دشا وطار مندیر اتر پردیش ورندہ ون چند رو چند رو دے مندیر کہا ہے اتر پردیش کی باری ہے دیکھتے ہیں کپی فیمس مندیر پرسید ویشنات یعنی کاشی کا بات ہو رہا ہے یہاں بھی گئے اتر پردیش کاشی ویشنات مندیر سیم برنارس پردیش پریم مندیر ویرندہ ون مین فیمس مندیر ویشنات جوتی لنگ مندیر کاشی اتر پردیش گنگو تری یہ جو ہے نا جوتی لنگ مندیر کاشی اتر پردیش جو لوگ رامیشورم جاتے بلا جاتا ان کو کاشی جاتے تب ان کی یادرہ پوری ہوتی ہے گنگو تری مندیر یمینو تری مندیر اتر اکمالو میں گنگو تری پہلے امینو تری پھر گنگو تری پھر کیزار نات بندری نات آگے چلتا ہے بندری نات بھی اتر خند میں کیزار نات مندیر بھی اتر خند میں تنگو ما مندیر چمولی اتر خند ہم کنٹ صاحب چمولی اس سے کوششن منتا ہے ہم کنٹ صاحب سے بنا ہے چمولی آذر کیے گا دکشنیشور کالی دکشنیشور کالی مندیر کول کتا پششم بنگال میں تو دوستو ای ایٹی فائب مندیر کو لیا گیا ہو سکتے ایک دو کوششن ریپیٹ ہوئے ہوں گے تو ایک دو بار ویڈیو دیکھ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا کیونکہ میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو اسٹوڈیو میں کبھی دکھاؤں گا کبھی ٹائم ملے گا تو اپنا جو سارا یوٹیوب کا ہے اس میں ویڈیو جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں اس ویڈیو 30% لوگ سبسکرائب 70% لوگ ہوتے جو بینا سبسکرائب کی ہوئے دیکھتے ہیں تو چوری چوری دیکھنے کا کیا فائدہ بھائی سبسکرائب کر دو آپ کا کچھ نہیں جاتا میرا کچھ بھلا ہو جائے گا اوکی ڈھانک یو ڈھانکیو ڈھانکیو ڈھانکیو